لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل میں نے اپنے یہ ہمارے شہر کی جو مسجد ہے اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تو اس میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں خواتین بھی نماز پڑھنے آتی ہیں خواتین کا مسجد میں یہ انتظام ہے تو بڑی حیرانی کا کچھ لوگوں نے اظہار کیا بہت تھوڑے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اچھی بات ہے کہ خواتین کا بھی مسجد میں انتظام ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کا مسجد میں جو انتظام ہے اس پر حیرانی کیوں ہی اتنے سارے لوگوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں مسجد میں خواتین کے لیے انتظام نہیں ہوتا اور اسے بڑی سختی سے منع بھی کیا جاتا ہے اب کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے لیے مسجد میں انتظام تھا تو اس کا جواب آپ کو ملے گا جی ہاں بالکل تھا کیا خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی جی ہاں بالکل پڑھتی تھی اس کا ثبوت ہمیں آج بھی ملتا ہے کہ مسجد النبوی میں بازابتہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب النساء عورتوں کا دروازہ اور یہ اب کا نہیں اس زمانے کا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی کی تعمیر کی تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مرد ہوتے اور پھر مردوں کے پیچھے عورتیں نماز پڑھتی اسی طرح اگر آپ مسجد قبعہ میں آج بھی چلے جائیں تو عورتوں اور مردوں دونوں کا انتظام ہے اچھا جب جو مسجد قبلتین ہیں جب قبلہ تبدیل ہوا مسجد اقصہ سے کعبت اللہ کی طرف تو وہ ہنڈرڈ ان ایٹی ڈگری کا روٹیشن ہے کہ اگر آپ ایک سمت دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پھر کے دوسری سمت دیکھنا ہے تو وہ جو نماز ہو رہی تھی جو حدیث میں بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام آپ کے پیچھے صحابہ صحابہ کے پیچھے صحابیات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنڈرڈ ان ایٹی ڈگریز کہاں چلے گئے صحابیات کے پیچھے صحابہ پھر صحابیات کی جگہ اور صحابیات صحابہ کی جگہ بالکل یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیات کے آگے آگے اور صحابیات پھر حضور جہاں کھڑے تے وہاں چلے گئی اور صحابہ اکرام اپنی جگہ پہ روٹیٹ ہوگے آگے آگے تو اس سے بھی پتہ جلتا ہے کہ صحابیات بھی باجماعت نماز میں شریک ہوتی اچھا اب چند اور حدیث دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کیا حکمت عاملی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے باب ہے ماجہ افی خروج النسائی لیل مسجد بازابتہ جو ہے انہیں باب قائم کیا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں داخل ہونا تو اس میں جو حدیث شریف آتی ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاکہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی عورتوں کو مسجد جانے سے منع نہ کرو یعنی اگر عورت کہے نا کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتی ہوں تو منع نہ کرو بشرت ہے کہ ہمہ مسجدوں میں انتظام بھی ہو عورتوں کے نماز پڑھنے کا لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے گھروں میں پڑھنا افضل ہے گھروں میں پڑھنا افضل ہے لیکن مسجد میں آنا ان پر حرام نہیں ہے ہم نے تو بالکل ایسے لاغو کر دیا نہ ہو عورت مسجد میں کیا کر رہی ہے تو ایسا معاملہ نہیں تھا قیر الخیر القرون میں بھی ایسا معاملہ نہیں تھا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک اور ہمارے پاس سننے بی دعود ہی کی حدیث ہے کہ عورت کا گھر کے سہن سے بہتر ہے اپنے بیڈروم میں نماز پڑھنا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جتنے اندرونی حصے میں وہ نماز پڑھے اور یہ سب درجہ صحیح کی روایات ہیں اسی طرح وہ امام احمد بن حنبل والی روایت بھی ہے کہ ایک خاتون نے جو ام حمید ان کا نام تھا اور وہ بیوی تھی ابو حمید السعیدی کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی بہت چاہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھو تو حضور نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کو بہت محبوب رکھتی ہو پر تمہارا تمہارے گھر میں پڑھنا اور گھر کے سہن میں پڑھنا گھر میں پڑھنا بہتر ہے میرے پیچھے پڑھنے کے اور گھر کے سہن سے بہتر ہے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنے تو انہوں نے پھر اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ایک جگہ خاص کی جہاں پہ پھر وہ نماز پڑھتی اور پھر آخر دم تک نماز پڑھتی رہی تو وہ ان کا تقوی تھا لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ عورت کا آنا حرام ہے بہتر اور افضل کے الفاظ ہیں اچھا اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جو روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرو اگر وہ تمہاری اجازت مانگیں تو یہاں اجازت بھی لگا دی کہ عورت مرد سے اجازت لے اور مرد کو یہ پابند کر دیا کہ اگر وہ اجازت مانگے تو تم نے بغیر کوئی عذر شرعی منع نہیں کرنا اس کو اور تو اسی طرح جو ہے مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں اس زمن میں کہ عورتوں کا مسجد میں آنے کی اجازت ہے اس لیے بہت سارے مقامات پر دنیا میں عورتوں کے لیے مسجد میں جگہ خاص کی جاتی ہے اور مسجد کے پچھلے حصے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے اگلے حصے میں مردوں کا انتظام ہوتا ہے تو وہ سنت پر بھی عمل رہتا ہے اور اسی طرح بعض مسجدوں میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بڑا سا ہال وہ بنا لیتے ہیں اس میں ایک پارٹیشن ڈال دیتے ہیں پیچھے کی تین چار پانچ صفوں میں اور وہاں ایک پیچھے دروازہ کھول دیتے ہیں وہاں سے عورتیں آ جائیں اور پھر مردوں کا دروازہ آگے سے کھول دیتے ہیں تو اس طرح کا انتظام بھی ہے تو بہر آر عورتوں کا مسجد میں آنے میں بہت ساری حدیثیں بڑے تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی ہیں درجہ صحیح کی روایات ہیں ہمارے ہاں انتظام نہیں ہے اس کا لیکن اس میں منع نہیں ہے اچھا اس میں بڑی حکمت بھی ہے دیکھونا اب تم میاں بیوی یا بہن بھائی یا ماں بیٹا کوئی بھی محرم کے ساتھ عورت گئی باہر نماز کا وقت ہو گیا تم نے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی وہ کیا کرے اس پہ نماز فرض نہیں ہے وہ کدھر پڑے وہ کدھر پڑے جواب دو نا اس کا وہ کہاں پڑے نماز اب کہہ دو اس کو باہر ہی نہیں جانا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا میرا بھائی اس کو باہر ہی نہیں جانا چاہیے یہ تو کوئی حل نہیں ہے بھئی پچاس ہزار کام ہوتے ہیں آج کل خواتین بھی تو کام کرتی ہیں باہر لکلتی ہیں مختلف گھر کے کام ہوتے ہیں سمالتی ہیں جب بنتہ بارہ بارہ گھنٹے کے لیے گیا وہ ہو پیچھے کون سمالتا ہے گھائی اسی طرح آپ راستے میں جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر بیچ میں نماز کا وقت ہو گیا آپ تو اتر گئے نماز پڑھ لی وہ بیچاری کہاں پڑھے یعنی حد انتہا تو یہ ہے کہ مسجدوں میں اس کے وضو کرنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے وضو کرنے کے لیے بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہے تو ایسی چیزوں پہ پھر عقل جو ہے یہ بلتی ہے کہ یار یہ کیا ہے اتنا امتیاز یعنی دین نے جو سکھایا ہے اس سے زیادہ امتیاز تو بارحال اے امتیازی سلوک جو ہے نا یہ اتنی اتنی تفریق کے ساتھ یہ تو دین کے اندر کی نہیں باہر کی کوئی بات ہے ٹھیک ہے اس کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے لیکن اگر اس کو بھی تعلیم لینی ہے مثال کے طور پہ اگر وہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کے لیے حضور نے خاص دن رکھا تھا جن میں صحابیات کو آپ درس دیتے تھے اور مزید میں ہی دیتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح اگر وہ بھی جمعہ کا خدبہ سننے آنا چاہے عید کا خدبہ سننے آنا چاہے کیونکہ اس کی بھی تو تدریس کا کوئی مرحلہ ہونا چاہیے نا اس نے بھی تو سیکھنا ہے تم تو خدبے میں جو سنتے ہو وہ آکے اس کو بتاتے نہیں تمہیں خد بھی شرعی مسائل نہیں پتا تم خود این موقع پہ پہنچتے ہو جب واض ہو چکا اور خدبہ ہونے والا ہو تو بیچاری کہاں سے علم حاصل کرے گی اس کے علم کے تو سارے ذرائع بند کر دی ہم نے تو اس لئے اگر کہیں یہ احتمام ہے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے کیونکہ اس کی اجازت تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ چاہے تو کر سکتی ہے حرام نہیں ہے منع نہیں ہے پر افضل گھر کی چار دیواری ہے وما علینا اللہ البلاغ